کسی دور میں جنگ میں نشانہ صرف دشمن ملک کی فوج ہوتی تھی مگر اب جنگ میں نشانہ پورے ملک کی عوام ہوتی ہے اس جنگ میں دشمن بارڈر پر حملہ نہیں کرتا اس جنگ میں دشمن عام عوام کے درمیان موجود رہتا ہے وہ گھات لگاتا ہے اپنے سہولتکاروں کے ذریعے عوام میں اپنا اعتماد بناتا ہے اور پھر جیسے ہی اسے اشارہ ملتا ہے یہ دشمن کسی چوک چورا ہے یا مسجد میں جا کر پھٹ چاہتا ہے اس میں نشانہ وہ نہیں جو مارے جاتے ہیں بلکہ نشانہ وہ ہیں جو زندہ رہتے ہیں اور ایک انجان موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہٰذا عوام پر مسلط کردہ یہ جنگ عوام کی مدد کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی ہے اپنے ملک کو عراق شام یا افغانستان بننے سے بچانا ہے تو چوکر نہ رہی ہے اپنے اردگرد نظر رکھیں اپنے جاننے والوں اپنے دوستوں اپنے اشتداروں راہ چلتے کسی بھی مشکوک شخص پر نظر رکھیں غور کریں اپنے محلے میں ہر نئے آنے والے فرد کی جانچ پر تال کی دیئے دشمن ہمارے ہی درمیان چھپا بھیٹا ہے موقع کے انتظار میں اس سے پہلے کہ وہ وار کر جائے ہمیں اس پر وار کرنا ہے آپ کی مدد سے اس چھپے ہوئے دشمن کو بہ آسانی پکڑا جا سکتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے چوہے کو چوہے دان لگا کر پکڑا جاتا ہے ہمارا ملک پاکستان اس وقت تک یہ جنگ نہیں جی سکتا جب تک ہر پاکستانی ہر ایک پاکستانی پولیس والے کی طرح ایک انٹالیجنس ایجنسی والے کی طرح ایک فوجی کی طرح سوچنا شروع نہ کر دیں تو اگر جنگ جیتنی ہے تو سوچ سے نکل کر عمل کرنا شروع کی